ابراہیم حسن مراد کی قائدانہ صلاحیتوں اور عوامی فلاو بہبود کے جذبے اور ملک کی ترقی کے لیے اپنا قردار ادا کرنے کی لگن کو مد نظر رکھتے ہوئے نگران وزیر علی پنجاب جناب سید موسن نقوی نے ان کو اپنی قابینا میں شامل کیا وقت نے یہ ثابت کیا کہ ابراہیم حسن مراد کے جذبے عوامی فلاو بہبود اور انتھک میند نے اس قلیل مدت میں وہ کر دکھایا جو ایک گمہ ہی لگتا تھا اسی لگن کی وجہ سے پنجاب حکومت نے مثالی قامیابیاں حاصل کی اور یوں وزیر علی پنجاب کا ابراہیم حسن مراد پر اعتماد اور اعتبار قامیابیوں سے ہمکنار ہوا آئیے سب سے پہلے محکمہ بلدیات میں ابراہیم حسن مراد کے اقدامات اور قامیابیوں کا مختصر جائزہ لیں ایک ارب ڈالر کے فارن فنڈڈ انفرسٹرکچر پروگرام جو بھاری سود کی ادائیگی کا شکار تھے اور عالمی دنیا میں پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے تھے ان کو ایسن طریقے سے بحال کیا گیا ابیادیتی علاقوں کو صاف پانی کی فراہمی اور پنجاب کے شہری علاقوں کی بنیادی ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں پایائے تکمیل کو پہنچائے گئے نحکمہ بلدیات کی پرفارمنس اور کارکردگی کو بہتر اور یقینی بنانے کے لیے لوکل گورنمنٹ ٹاسک مینجمنٹ سسٹم کا اجراد کیا پنزاب بھر میں ایک سو اٹھارہ مویشی منڈیوں کی شفاف طریقے سے نلامی کو یقینی بنایا گیا اور گزشتہ سال جو منڈیاں تین ارب چھپن کروڑ پر نلام ہوئی تھی وہی منڈیاں اس سال پانچ ارب ستر کروڑ کی خطیر رقم پر جا پہنچی صبح بھر میں صفائی کو یقینی بنانے کے لیے پندرہ روزہ صفائی نصف ایوان مہم کا آغاز کیا گیا ہر گاؤں، قصبے، تحلیل، شہر اور ڈسٹرکٹ میں خالی پلوٹ، قبرستان، پارک، بزار، گلی محلے اور کھلے میں ہول اور نالوں کی مکمل صفائی کی گئی اس مہم میں دو لاکھ ٹن کڑا کڑکٹ اٹھایا گیا اکیس ہزار سڑکوں کی دھلائی ہوئی انسٹھ ہزار عوامی آگاہی کے پروگرامز کا انعقاد کیا گیا اور تین ہزار مساجد میں خطبوں کا احتمام کیا گیا پنجاب بھر میں میرٹ اور شفافیت کو فروغ دیا گیا جس کے نتیجے میں تقرریاں اور تبادلوں میں بد انوانی کا صدباب ہوا اور ساتھ شفاف طریقے سے ڈیڑھ ہزار تقرریاں اور تبادلے کیے گئے نوجوانوں کی سنوائی اور ان کو مقامی حکومت کا دستے بازو بنانے کے لیے اور عوامی خدمت کی سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے صوبے بھر میں وولنٹیرز لیڈنگ گووننس پروگرام کا آغاز کیا صرف دو ہفتے کی قلیل مدت میں دس ہزار سزائید نوجوانوں نے اس پروگرام میں شمولیت اختیار کی لاہور ویس مینجمنٹ کمپنی میں گھوست ملازمین کی نشاندہ ہی کی گئی اور ان کو ملازمت سے برخواست کیا گیا علاوہ ذہن سرکاری گاڑیوں میں جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم نصب گیا گیا جس کی کارکردگی میں واضح اضافہ ہوا اور مہانہ دس کروڑ روپے کی بچت ہوئی شہریوں کی تہلیز پر ان کے مسائل کے حل اور عوام کی رہنمائی کے لیے آپ کی بلدیا ون ون نائنٹ ہلپ لائن اور کمپلینٹ مانیجمنٹ سسٹم کا اجرہ سٹریٹ لائٹس، آوارہ کتے، برد سیٹیفیکیٹ، سیبرج کے مسائل، صفائی کے مسائل اور دیگل مسائل کا حل ایک کال پر یقینی بنائے گئے ڈیتھ، برد اور میریٹ سیڈیفیکیٹ کے اجرہ میں کرپشن اور رشوت خوری کو ختم کرنے کے لیے نادرہ اور پی آئی ٹی بی کے تعاون سے ڈیجٹالائزیشن کا لائے عمل تیار کیا گیا پنجاب بھر میں کرون ارپے کی بجلی کی بجت اور جرائن کی روک تھام کے لیے شیٹ لائٹس کے نظام کو مکمل طور پر بحال اور لیڈی اور سولر سسٹم پر منتقل کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر خوشگوار تفریحی محول پرہام کرنے کے لیے جشن بہارہ کا انعقاد کیا گیا جس میں عوام نے بھرپور شرکت کی اور اس اخدام کو سراہا لاہور پاکنگ کمپنی کے اندر پاکنگ مافیا کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے پاکنگ سائٹس کو خودکار نظام پر منتقلی کا آغاز کیا گیا جس پر عمل درامت کیے جانے کی صورت میں لاکھوں روپے کی بھتہ خوری میں روزانہ کی بنیاد پر کمی واقع ہوگی اب ایک نظر محکمہ مادنیات کی کامیابیوں پر مانی سال 2022 تے اس کے لیے 12 عرب روپے کا حدف رکھا گیا 12 عرب روپے کے مقابلے میں 14 عرب روپے حاصل کر کے 2 عرب روپے کا اضافہ کیا گیا یہ پنجاب بھر میں کسی بھی محکمہ کی آمدنی میں اضافے میں اب تک کی بہترین کارکردگی ہے محکمہ مادنیات کو پنجاب میں آمدن کے لحاظ سے صرف ایرس محکمہ بنانے کے لیے 150 عرب روپے کی خطیر رقم کا 5 سالہ پالیسی رولڈ میپ ترتیب دیا گیا پر سودہ نظام کے ذریعے مائن کی فرہامی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شفاف نلامی کے نظام کو متعرف کرایا گیا پاکستانی نمکی دیگر ممالک کے جانب سے غیر قانونی سمگلنگ اور استعمال کی روک تھام مقامی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افضائی اور قومی ورامدات میں اضافے اور پروخ کے لیے پاکستان سالٹ رینج کی روک سالٹ کو پنک روک سالٹ کے برینڈ اور جگرافیائی نشان دہی کے تحت عالمی سطح پر ریجسٹرڈ کرایا گیا روک سالٹ کی بحیثیت پنک روک سالٹ جگرافیائی نشان دہی جو کہ محکمہ مدنیات اور قدرتی وسائل کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی ہے دس ارب کی مالیت کی چالیس بڑی مائنز کو مفصداموں باٹنے کے ٹھیکوں کو منسوخ کیا گیا اور محکمے کے سابقہ کرپٹ اہلکاروں کے خلاف پینسٹھ کروڑ روپے کی کرپشن ریفرنس بنائے گئے اس کے ذریعے جرائم پیشہ افراد اور اجارہ داروں کے گٹھ جوڑ کو جڑ سے اکھار دیا گیا بدنوان اہلکاروں کو اماندار اہلکاروں سے تبدیل کیا گیا پی ایم ڈی سی اور سیمنٹ فیکٹریوں سے تین ارب دس کروڑ روپے کی غیر قانونی کانکنی ریکاوری اور لیٹ پیمنٹ چارجز کی مد میں وصولی ممکن بنائی گئی ادارے میں افسران اور عملے کی کارکردگی کو جانچنے اور بہتر کرنے کے لیے آن لائن انسپیکشن اور مانیٹرنگ سسٹم متعارف کرایا گیا تاریخ میں پہلی بار محکمے میں شفافیت کے لیے آئی ٹین رنگ اور آئی آکشن کو متعارف کروایا گیا راکمنس سالٹ حاصل کرنے کے ستائیس نئے علاقوں کی نشان دہی کی گئی چھتیس نئے سینڈ زونز کی نشان دہی اور منظوری دی گئی اور ایسے اخدامات اٹھائے گئے جس سے سرکاری آمدن میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور اگلے تین ماہ میں ڈیڑھ سو نئے مقامات کا ٹارگٹ سیٹ کیا جس سے مسابقت اور سرمایہ کاری کی فضاق کو فروغ ملے صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد اپنی محنت اور حکمت عملی سے پنجاب پنجرل ڈیولپمنٹ کوپریشن کو صرف چھ ماہ کے قریر عرصے میں خسارے سے چالیس کروڑ روپے کے منافع پر لائے ادارے پر بوجھ کم کرنے کے لیے چورانوے پرانے عہدے ختم کیے گئے کانکنی کے مزدوروں کی حفاظت اور بہبود کے لیے دورانے کام حادثات کے تناسب کو صفر فیصد تک کم کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی متعرف کروائی گئی جس سے پندرہ فیصد حادثات اور بیس فیصد اموات میں کمی آئی پنجاب میں پہلی بار اٹک کے مقام پر دریائے سندھ میں چار سونے کے زخائر کی نشاندہی کی گئی اور اس کی نلامی کے منصوبے کو حتمی شکل دی گئی سوبے میں مادنیات کی بہاسانی واضح نشاندہی کے لیے آن لائن جی آئی ایس سسٹم کا اجراک کیا گیا سوبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے مائننگ انویسمنٹ فورم کا انعقاد کیا ایمرجنسی ریسکیو کا ریسپانس ٹائم آٹھ منٹ سے چار منٹ پر لائے گیا جس سے ٹیم تیجانہ کو بچایا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کی بیٹیوں کی شادی کی گرانٹ میں دو گناہ اضافہ دورانے کام حادثے کی صورت میں جان بہاک ہونے والے مزدوروں کی ڈیتھ گرانٹ چھ لاکھ سے بڑھا کر آٹھ لاکھ تک کر دی گئی پہلی بار کانکنوں اور ان کے خاندانوں کا میارے زندگی بہتر کرنے کے لیے ریکارڈ ایک عرب روپے کا بجٹ مختص چھتیس ہزار مائن ورکرز کی ٹریکنگ کے لیے آن لائن سسٹم میں ریجسٹریشن کی گئی چار عرب کی غیر قانونی مائننگ کرنے والوں سے ریکاوری نئی علاقہ جات کی انشاندہی کے لیے ڈسٹریکٹ مائنز اینڈ منرلز کمیٹیاں تشکیل دی گئیں جس سے غیر قانونی کمیشن کو روکنے میں مدد ملی سیکٹری مدنیات کی میز پر پچھلے کئی سال سے التوا کا شکار ایک سو پچھتر پرانے کیسز کو میرٹ پر حل کر کے دکھایا اور اب ایک نظر محکمہ ٹرانسپورٹ کی تاریخ ساز کارکردگی پر سموگ اور محولیاتی آلودگی کو ختم کرنے تعلیم کے فروغ کے لیے اور نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی اور خواتین کو بہ آسانی سفر کی سہولت فرہام کرنے کے لیے چھبیس ہزار الیکٹرک ویکلز پروگرام کا اجرہ دس ہزار الیکٹرک مورسائیکل، دس ہزار الیکٹرک رکشے، دو ہزار پنک بائیک، دو ہزار ویکل برائے خصوصی افراد جبکہ دو ہزار الیکٹرک بائیک سکیل ایک سے چار تک کے سرکاری ملازمین کو بلاسود اور آسان اقساط پر فرہام کی گئیں طلبہ اور والدین کو ریلیف دینے کے لیے پچیس لاکھ طلبہ کے لیے میٹرو ٹرین میں مفض سفر کا نظام جس سے بیس ہزار مزید طلبہ مستفید ہوئے ایک دن میں اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس میں دھائی لاکھ لوگوں کے سفر کرنے کا نیا ریکارڈ قائم اورنج لائن اور میٹرو بس سروس کو سبسیڈی فری کرنے کے لیے دھائی ارب کا نان فائر ریونیو پلان تشکیل ایکسل لوڈ کی عمل درامدگی میں پنجاب پاکستان میں صرف احرز سترہ سو کلومیٹر طویل سڑکوں پر ایکسل لوڈ لاغو جس سے سڑکوں کی مرمت پر خرچ ہونے والے چھ سو ارب روپے کی بچت گزشتہ تین سال سے تاتل کا شکار رہنے والا پاکستان کی تاریخ کا پہلا الیکٹریٹ رکشے کا منفیکشرنگ لائسنس کا اجرا مہکمے کی جانب سے پندرہ لاکھ گاڑیوں کی ریکارڈ فٹنس اور روٹ پرمٹ کی انسپیکشن گزشتہ ادوار سے 47 فیصد زیادہ مسافروں کے لیے سفری سہولیات کو بہتر بنانے کا عظم لیے پورے پنجاب میں بی سی اور ڈی کیٹیگری کے بس اڈڈوں کی ری ویمپنگ ماس ٹرانزیس سسٹم کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے 20 میگا وارٹ میٹرو ٹریک سولورائزیشن کی شروعات کی گئی پیٹرول اور ڈیزل کی کم تیمتوں کے اثرات عوام تک منتقل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کی قرائےوں میں 10 سے 20 فیصد کی کمی ٹوٹ پھوٹ کا شکار راول پنڈی اور لاہور میٹرو ٹریک کا پیچ ورک اڑائی ارب کی لاغت سے مکمل جس سے بسوں کی ویر اینڈ ٹیر میں کمی اور مسافروں کا سفر آسان لاہور میں مسافروں کی سہولت کے لیے 220 شلٹرز کی مرمت اور تضیین و عرائش کی گئی جس سے اڑائی کروڑ روپے کی مہانہ آمدنی متوقع مسافروں کو سفری سہولت کے لیے برطانیہ کی طرز پر ون کارڈ ٹرائول میٹرو اورنج لائن سپیڈو بس کا اجراء اب ذکر کرتے ہیں مہکمہ لائف سٹاک کی شاندار کارکردگی کا مویشیوں کی بہترین مانیجمنٹ، نکلو حمل، ریجسٹریشن، دیزیز کنٹرول اور ایکسپورٹ کو پانچ گناہ کرنے کے لیے پاکستان اینیمل آئیڈنٹیفیکیشن ٹریسیبیلیٹی سسٹم پیٹس متارف تاریخ میں پہلی بار پانچ سو ستہ سٹھ فارمز اور ایک لاکھ بتیس ہزار چار سو اٹھائیس مویشیوں کا سسٹم میں اندراج چالیس سال پرانے خواب کی تعبیر ہوئی اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا ڈیزیز کنٹرول سینٹر کا قیام عمل میں لیا گیا عالمی میار کے این مطابق پانچ کلومیٹر کے دائرے میں بیس ہزار جانوروں کو ویکسنیٹ اور ٹیگ کرنے کے نتیجے میں پنجاب سے دودھ اور گوشت پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جا سکے گا شہریوں کو حرام اشیاء خردنوش سے بچانے کے لیے اور ان کی روک تھام کے لیے پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی کو متحرک وفاقی حکومت کی مدد سے جانوروں کی تعداد کا اندازہ لگانے اور منصوبہ بندی کے لیے سولہ سال بعد لائف سٹاک سینسز کی شروعات جانوروں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے اس آئی ایف سی کی مدد سے ینگ سلوٹرنگ اور جانوروں کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اخدمات لائف سٹاک سرویسز کی فراہمی کے لیے اور کسانوں کی فلاک کے لیے دو سے چھپن لائف سٹاک فیلڈ ورکرز میں ٹریکرز نس کسانوں کی ترقی اور روزگار کے لیے بینک آف پنجاب کتاب ان سے ایک لاکھ سے ایک کروڑ روپے مالیت تک کے ایک عرب کے سستے کرزازات کی فراہمی فوج کی مدد سے کسانوں کی خوشالی کے لیے ہر ظلے میں کوپریٹیو فارمنگ متعارف گرین فارمنگ انیشیٹیو کے تحت اور میٹ کی پرڈکشن بڑھانے کے لیے غیر متحرک لائف سٹاک فارمز کو پاکستان دوست ممالک اور نیجی شعبے کے حوالے کیا گیا جانالا غیر نسلی اور غیر میاری جانوروں کی افضائش نسل کے لیے اے آئی کا استعمال جس کے نتیجے میں جانوروں کی دودھ دینے کی صلاحیت میں پانچ سے دس لیٹر بڑھانے کا منصوبہ اور گوشت والے جانوروں کو تین سو سے پانچ سو کلو وزن بڑھانے کے لیے اقتماد بہاولپور میٹ زون ڈیکلیر چار لاکھ پچیس ہزار جانور ٹیگ ویکسنیٹ اور ڈیوام نوے دن میں سو کلو وزن بڑھانے پر کسانوں کو پانچ ہزار روپے فی جانور انسینٹیف دیا گیا بہاولپور اور سٹریل سٹیٹ میں فوڈ میٹ اور ڈیری پروسیسنگ زون کا قیام دس سال کی ٹیکس کی چھوٹ اور ڈیوٹی فری امپورٹ کی سہولت فرہام چالیس سال بعد وفاقی حکومت کی مدد سے نیشنل فوٹ اور ماؤس ڈیزیز کنٹرول پروگرام کا اجرا جانوروں کو بیماری سے تداروں کے لیے ساتھ موبائل ویٹرنری لاب موسیقی